اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو جیسے کہ آپ سب نے دیکھا یہ ہوگا کہ شہاب بھائی کی پیدل حجاترہ کافی دیروں سے یعنی کہ دو مہینے تقریباً چل رہی ہے اور دوستو اس ٹیم مدرائستان پہنچ چکے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ شہاب بھائی کے چاہنے والے ان کی فین فولوئنگ ان کو دعاو سے کتنا زیادہ لوگ نواز رہے ہیں دوستو یہ سب دیکھتے ہوئے ایک چچا کے دل میں اور آئی کہ ہم بھی چلو پیدل حجاترہ کلی ہیں چلتے ہیں دوستو وہ بھی اپنے گھر سے نکل چکے ہیں اور انہوں نے ایک بیگ اٹھایا اور اپنے گھر سے مدینہ کے سفر کے لیے وہ جو ہیں روانہ ہو چکے ہیں جی ہاں دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک چچا کے دل میں اور آئی لیکن دوستو ان چچا کے بارے میں ابھی کوئی خاص اپڈیٹ نہیں ہے کہ ان کا نام کیا ہے لیکن اتنا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ مہاراشتر چلے ہیں اور یہ بھی جو ہے حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تو دوستو کیا انہوں نے یہ صحیح کیا ہے کہ ان کو پیدل حج پر جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا اور دوستو ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے پرمیسن لی ہے یا نہیں لی ہے دوستو جیسا کہ ایک کسی سکس نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے پرمیسن لی ہے تو انہوں نے بتا ہے انہوں نے کوئی پرمیسن نہیں لی ہے اور یہ جو ہے صرف ڈائریکٹر انہوں نے بیگ اٹھایا اور حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تو دوستو کیا اس طریقے سے بینا پرمیسن لیے جانا صحیح تھا ان کا تو دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کا جانا بالکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ جائیں گے اور پاکستان کے بورڈر سے ہی ان کو باپسی کر دیا جائے اس کے علاوہ جو یہ ایران جاتے کوویٹ جاتے اور سعودی عربیہ ان سب کے بورڈروں پر بھی ان کو جو ہے پاس نہیں کرایا جاتا اگر پاکستان پاس بھی کر دیتا کیونکہ سارے دیسوں کے رول ہوتے ہیں اس طریقے سے کوئی بھی اپنے دیس میں کسی کو بنا پرمیسن کے انٹر نہیں کرتا ہے دوستو اگر کوئی بھی جانے کے لیے سوچ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے پرمیسن لیں ان چچاؤں کو بھی چاہیے تھا کہ یہ سب سے پہلے پرمیسن لیتے ساری کنٹری سے اس کے بعد اگر ان کو جانا تھا تو پیدل جانا چاہیے تھا اور دوستو ان کے پاس حساب تھا کہ یہ جو تھے فلائٹ سے جاتے تھے فلائٹ سے جانا چاہیے تھا کیونکہ ان کی جو ہے عمر تھوڑی زیادہ ہو چکی ہے ہو سکتا ہے یہ تھک بھی جان چلتے چلتے کیونکہ شہاب بھائی تو ابھی نوجوان ہے ہٹا گٹا ہے تو ان کو تو کوئی فرطان نہیں پڑھنا والی لیکن ان کو چاہیے تھا کی یہ جو تھے اپنے لیے فلائٹ کا انتظام یعنی کہ جیسے جس طریقے سے لوگ جاتے ہیں اس طریقے جاتے سے زیادہ بہتر رہا تھا لیکن انہوں نے جو تھا پیدل ہی عشق میں جھومتے ہوئے چل دی لیکن دوستو دیکھنے والی بات یہ کب آگئے ہوتا ہے کیا کیا ان کا حج یہ حج تک جا پائیں گے یا باپسی ہی راستے سے آ جائیں گے تو دوستو چلیے کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا اور دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ نایش ویڈیو تب تک کے لیے خدا حافظ بائی بائی